سموک اور بیماریوں سے چھٹی اللہ نے کرم کر دیا لاہور میں عبر رحمت برس پڑا راہ سے شہر بھر میں بارش، کہانہ سے شہدرہ، ٹھوکر سے جلو تک کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سب سے زیادہ بارش جیلوڈ پر ریکارڈ کئی دنوں سے ائر کالٹی انڈکس میں نمبر ون پر آنے والا لاہور اب دس پہ نمبر پر چلا گیا تیوی ماہرین کے مطابق بارش سے خانسی، بخار اور گلے کے امراض ختم ہونے میں مدد ملے گی سردی آن نہیں رہی، سردی آ گئی ہے کہیں توفانی بارش، کہیں یالہ باری اور پہاڑوں پر برفاری اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے موسم سرما نے باقاعدہ دستک دے دی وفاقی دارالحکومت نے مستدھار بارش کے ساتھ یالہ باری، پشاور اور نواہی علاقوں میں بھی عبر رحمت منگورہ، سوابی اور دیگر شہروں میں بھی بارش سے موسم ٹھنڈا ہو گیا مری اور گلیات میں برفاری، سیاہوں نے گھومنے کا پلان بنا لیا بارش نے پنجاب میں لگی سموک امرجنسی کی چھٹی کرا دی حکومتی فیصلے کے مطابق تعلیمی ادارے اور سارکاری دفاتی دوسرے روز بھی بند شاپنگ مال سمیت مارکٹس بھی آج کھولیں گی پاکس، جیمز، ہوتیلز اور دیگر پبلک مقامات معمول کے مطابق کھولے رہیں گے سموک سے متاثرہ ازلاح میں شاپنگ مالز اور مارکٹیں ہفتے اور اتوار کو بند رہیں گی فیصلے کا اطلاق لاہور، ننکانہ صاحب، شیخ اپورا خصور میں ہوگا گجاوالا، ناروال، حافظ آباد، سیالکورٹ پر بھی فیصلے کا اطلاق ہوگا فراغوگی نے ملک سے لوٹی رقم کی اکاؤنٹس میں چانسفر کی تحقیقاتی اداروں نے کیاش بوئیس اور اکاؤنٹس نمبر کی نشاندہ ہی کر لی ذرا کے مطابق فراغوگی کے خاتوں میں لیندین کا مقمل تجزیہ کیا گیا ان خاتوں میں دوہزار انیس، بیس اور اکیس کے دوران بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا مارچ دوہزار اٹھارہ سے اپریل دوہزار بائیس تک سنتالیس الگ الگ ٹرانزیکشنز کے ذریعے بیالیس کروڑ ساٹھ لاکھ جمع کروائے گئے یہ رقم فراغوگی کے ذاتی اکاؤنٹس میں جمع کروائے گئی پاکستان سٹوک ایکسٹینج بلندی اور کچھونے لگی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہنڈر انڈیکس پچپن ہزار کی حد عبور کر گیا ہنڈر انڈیکس میں ایک ہزار چھے پوائنٹس کا اضافہ پچپن ہزار دو سو اٹھ سٹھ پوائنٹس پر ٹریڈنگ اُدھر انٹر بیک میں ڈالر ایک روپے آٹھ پیسے مہنگا دو سو ستاسی روپے اٹھاندی پیسے کا ہو گیا گزرشتہ کاروباری روز ڈالر دو سو چھاسی روپے نوے پیسے پر بند ہوا تھا اوپر مارکٹ میں ڈالر کا دو سو ستاسی روپے پچاس پیسے پر لین دن جاری اکتوبر دو ہزار تیس میں ترسلاتِ ذر میں اضافہ ریکارڈ چیرمن پی ٹی آئے کے خلاف سائفر کیس کی اڈیالا جیل میں سماع چیرمن پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی خصوصی عدالت میں پیش اس اغاثہ کے تین گواہان کے بیانات کلم بند نہ ہو سکے مزید تین گواہ طلب خصوصی عدالت نے کیس کی سماع چوہدہ نومبر تک مقدبی کر دی ایف آئی اے کے سپیشل پروزیکیوٹر شاہ خاور کا کہنا ہے کہ آئندہ سماع پر چھے گواہان کے بیانات کلم بند ہوں گے نومائی کے ٹولوں کو نکال کر پی ٹی آئے سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں آسیزرداری کو حق ہے لاہور کے وزیراعظم کا راستہ رکے اور لارکانہ کے وزیراعظم کی راہ ہموار کرے نون لیگی راہنمار رانہ سناللہ کہتے ہیں نواز شریف جلد چہدری شجاہ سمیدی کر قائدین سے ملیں گے قائد مسلم ریک نون زمنی نہیں جنرل نشست پر الیکشن ڈڑیں گے اس موقع پر اپنی سیاسی حریف کا ذکر کرنا نہ بھولے کہا شبہ ہے چیئرمن پی ٹی آئے کو جیل میں دوائی مل رہی ہے ہمارا یہ ظرف نہیں ان کو عدویات ارکھانا بند کر دیں چیئرمن پی ٹی آئے کے خلاف توہینے الیکشن کمیشن کیس تیرہ نویمبر کو سماد کیلے مقرر الیکشن کمیشن نے سابق وزیراعظم پر فرد جنب کی کارروائی کے لیے طلبی کی نوٹس جاری کر دیئے اسد عمر اور فواز چہدری کے خلاف بھی توہینے الیکشن کمیشن کیس کی سماد تیرہ نویمبر کو ہوگی بیلڈ اینڈ روٹ منصوبہ پاکستان کے لیے لائف لائن بن چکا ہے سادر شی جیمپنگ کا تصور دنیا کی بین الاقوامی تعلقات نے بڑی تبدیلی لائیا ہے سرحدوں کی کیسے معورہ ویجن لوگوں کو انفرسٹرکچر کے جال کے ذریعے جوڑ رہا ہے راہنما موسم لیگنون احسان اقبال کا چین میں تقریب سے خطاب بولے یوکرین کی جنگ ختم نہیں ہوئی اور فلسطین میں جنگ بھڑک اٹھی ہے اسرائیل مغرب کی غیر مشروط حیمائش سے فلسطین پر ظلم و بربریت کر رہا ہے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی دادرسی ریاست کی ذمہ داری ہے جی آئی ٹیز اور ٹاس فورس اجلاس کے بوجہ لاپتہ افراد کا سراغ نہیں لگ رہا گمشدہ افراد کا سراغ لگانے کے لیے جدی طریقہ کار اختیار کیا جائے جسٹس نے متعلق کے لڑکی زینب سمیچ چاہ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس میں ریمارکس سندھائی کوٹ نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے موصر اقدامات کرنے کے حیدائیت کر دی چار ہفتوں میں پولیس، محکمہ داخلہ اور وفاقی حکومت سے ریپورٹ طلب ملک پر کے حراستی مراکس میں قید شہروں کی فیرس بھی مانگ لی الیکشن کمیشن عام انتخابات مقررہ وقت پر کرانے کے لیے سرگر نئی حلقہ بندیوں پر دائر اعتراضات پر سمات کے لیے دو بنچ تشکیل دے دیئے بنچ منٹ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اعتراضات پر سمات کرے گا دوسرا بنچ ممبر سندھ نسار دورانی کی سربراہی میں حلقہ بندیوں پر اعتراضات سنے گا بنچ نمبر ایک مزفرگر کی پینتیس اور بھکر کی پندرہ اعتراضات پر سمات کرے گا بنچ نمبر دو مجموعی طور پر اٹھالیس اعتراضات پر سمات کرے گا پی آئیے کو سنگین مالی بہران کا سامنا قومی ائرلائن کا مجموعی خسارات سات سو گیارہ عرب روپے تک پہنچ گیا پی آئیے کا مہانہ نقصان تیرہ عرب روپے گزشتہ سال چھاسی عرب روپے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا موجودہ سال ایک سو پچاس عرب روپے سے زائد نقصان کا خرش شاہ پی آئیے کے نشکاری کے لیے نشکاری کمیشن کے بورٹ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس آج ہوگا پی آئیے کے احساسوں کے ابتدائی تقنیقی رپورٹ کا جائزہ لیا جائے کا حکام کے مطابق پی آئیے کے نشکاری کے لیے آٹھ بین الاقوامی کمپنیز نے خدمات کی پیشکش کی ہے پی آئیے کے نشکاری کے لیے بولی آئندہ سال کے عوال میں ہونے کا امکان